اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا کریٹر سینلز اور آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ گھر بیٹھ کے آرام سے فائیور کے اوپر اپنے آرڈر فلفل کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی خاص سکیل نہیں ہے اور وہ یہ نہیں جانتے کہ کیسے وہ ایک پکچر کو ڈیزائن کریں زبردست طریقے سے جیسے کوئی گرافک ڈیزائنر کرتا ہے تو میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کو زبردست ٹیمپلیٹس جو ان سے نہ وہ بنے بنائے فری میں ملیں گے اور کیسے ان کو کسٹرمائز کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو آج کر کے دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو فائیور کی ویب سائٹ کے اوپر لے کے آئے ہوں یہاں پہ میں نے فلائرز کے جو کٹیگری ہے اس کو میں نے اوپن کیا ہے فلائرز کی کٹیگری میں میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کون کون لوگ اس وقت صرف فلائرز بنا کر کتنے زیادہ آرڈرز لے رہے ہیں تو یہ اگر آپ دے گے تو یہاں پہ لوگ ون کے پلس اور ون کے پلس اور کتنے کتنے آرڈرز لے کر اپنے جو ان سے پیسے جنریٹ کر رہے ہیں تو ویب سائٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا نام ہے پوسٹر مائی وال اور یہاں پہ آکے آپ نے براو ٹیمپلیٹ بائی تھیم کرنا ہے تو آپ کو سارے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جس میں آپ ایزی لی آپ ایزی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو ٹیمپلیٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹیمپلیٹس آپ نے بلکل زیادہ ان میں چینجنگ کچھ بھی نہیں کرنی آپ نے ان میں جس ٹیکسٹ چینج کرنا ہے اور اگر آپ نے پکچر چینج کرنی ہے اگر آپ کو کوئی بھی بائر ہے جو بھی آپ کا کسٹمر ہے وہ آپ کو آرڈر دیتا ہے فائیور کے اوپر کے ہمیں اس کیٹیگری کے اندر یہ ہمیں ہمیں ٹیمپلیٹ یا یہ ہمیں فلائر چاہیے یہ ہمیں پوسٹر چاہیے یا یہ ہمیں سوشل میڈیا گرافکس چاہیے صرف آپ سوشل میڈیا گرافکس اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ آپ کو ایچ این ایوری تنگ ملے گی یہ دیکھیں آپ فیس بک کا کور ملے گا فیس بک کور ویڈیو ملے گی شاپ کور ملے گا یوٹیوب کا چینل آٹ ملے گا تھم نیل آپ کو یوٹیوب کے ملیں گے آپ کو یہاں پہ ہر قسم کی چیز ہر قسم کا ٹیمپلیٹ آپ کو بنا بنایا ملے گا تو آپ کو وہاں پہ کچھ بھی کرنے کے ضرورت نہیں ہے لوگوں اگر آپ نے آفر کرنے ہیں فائیور کے اوپر تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ بنے بنائے ملیں گے صرف آپ کو اس کمپنی کا نام چینج کرنا ہے جو آپ کو آپ کے کسٹمر نے ریکوائر کی ہے تو اگر آپ سمپل یہاں پہ جا کے دیکھیں انہی کٹیگریز کو جا کے چیک کر لیں لوگوز تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے لوگ یہاں پہ ارن کر رہے ہیں کتنے زیادہ لوگ آرڈرز لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک یا سوچل میڈیا کے اوپر اگر آپ آرڈز کا چیک کرتے ہیں جیسے فیس بک کور ہے سوری فیس بک کور آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک کور کے اوپر کوئی آرڈر مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ فیس بک کور بنا کے بھی لوگ جن سے یہاں سے آرڈرز لے رہے ہیں تو یہاں پہ بہت سارا آپ کو جن سے نا وہ فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ٹیمپلیٹ کو چینج کرنا ہے کیسے آپ اران سے صرف دو منٹ لگا کے آپ نے جن سے نا وہ اپنا آرڈر فلفل کر لینا فار ایگزیمپل آپ کو ایک کسٹمر آئے اور اس نے آپ کو بولا ہے کہ مجھے جناب فلائر چاہیے ہیں فلائر مجھے چاہیے اس کیٹیگری کے اندر اگر آپ کو آپ نے یہاں پہ دیکھے دونوں ہیں ویڈیو ایبی ہے اور ایمج بھی ہے اور اگر آپ نے فری ورک کرنا ہے اور آپ نے کوئی پیسہ نہیں دینا ہے تو پھر آپ یہاں پہ جا کے ایمج کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو یہ رکوائر کرنا ہے کہ اس کی بزنس کیٹیگری کیا ہے اگر اس کی بزنس کیٹیگری فار اگزیمپل فیشن ہے تو آپ نے یہاں پہ جا کے فیشن لکھ دینا ہے اور سرچ کردینا ہے آپ فیشن لکھیں گے تو سارے فیشن کے ٹیمپلیٹ فیشن ریلیٹڈ ٹیمپلیڈ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کے سامنے فیشل ریلیٹڈ ٹیمپلیٹ آگئے ہیں اور آپ نے یہاں سے کوئی بھی یہ جو آپ کو اچھا لگتا ہے ٹیمپلیٹ جو آپ سمجھتے ہیں یہ میرے کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے مطابق ہے آپ نے اس کو جس صرف اس کو پک کرنا ہے اور اس میں تھوڑی وہ چینجنگ کرنی ہے اور آپ نے وہ اس کو آرڈر آپ نے اس کا فل فل کر دینا ہے اور فار اگزیمپل یہاں سے میں دیکھتا ہوں پہلے تو سب سے پہلے مجھے ایمیج کلک کرنا ہے کیونکہ مجھے ایمیج چاہیے پوسٹر کے اندر تو میں ایک ایمیج پر اس پر کلک کروں گا اور اس کے بعد میں کوئی بھی اچھا سا جونس ہے وہ ٹیمپلیٹ یہاں پر سرچ کروں گا کہ مجھے کون سا ٹیمپلیٹ یہاں پر زبردست لگ رہا ہے میرے کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے مطابق فار اگزیمپل مجھے یہ والا ٹیمپلیٹ چاہیے میں اس کے اوپ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس پہ کسٹمائز ٹیمپلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو کچھ سیکنڈ کے بعد یہ آپ کا ٹیمپلیٹ جو ہے وہ یہاں پہ شو کر دے گا آہ اس میں ایڈیٹنگ کے لیے آپ اس یہاں بھی یہ آپ کا ٹیمپلیٹ آ گیا اب آپ کو سیکنڈ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہے جو آپ کا کسٹمر نے آپ کو سن کیا ہے کہ مجھے اس سائز کا جو انسانہ آف لائر چاہیے تو یہاں پہ جا کے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہی سائز چاہیے تو چینز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں اگر آپ نے کسی آپ نے سائز کو چینز کرنا ہے تو پھر آپ یہاں پہ کسٹم میں جائیں گے اور یہاں پہ جا کے اس کی آہ ویٹھ اور ہائٹ آپ نے لکھ دینا ہے فار اگزیمپل میں آپ کے سامنے یہ کر دیتا ہوں یہ آپ نے اس کا سائز چینز کیا یہ اس کا سائز چینز ہو چکا ہے فائف ہنڈرڈ پی ایکس ملٹیپلائی بائی فائف ہنڈرڈ اچھا اس کے بعد یہ اینیمیشن آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں آپ اینیمیشن آپ نے یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ اینیمیشن اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو سبسکرپشن لینی پڑے گی تو میں آپ کو اس کا ایک اور چیز ریکمینڈ کر دیتا ہوں فار اگر آپ فائیور کے اوپر اگر آپ نے پیکجز لگانے ہیں پیکجز لگانے میں آپ نے فرس جو پیکجز لگانا ہے وہ آپ نے ویری سمپل لگانا ہے کہ میں آپ کو پکچر دوں گا اور سیکنڈ میں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے اوپر اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھیں تو یہ جو آپ کو ہائی کوالٹی اور ہائی ریزولیشن ایمیشن دیتا ہے اس کے کچھ پیسے لیتا ہے اور بیسیک ایمیش کو آپ کو فری دیتا ہے تو یہ تینوں پیکجز آپ دیکھیں آپ کے پاس ہیں فری کے اندر دیکھیں آپ جو بھی آپ اس کو دیتے ہیں پوائنٹ ڈالر میں آپ اس کو ایک فلایر بنا کر دیں زبردست طریقے کا سیکنڈ میں آپ اسے پیسے چارج کریں تین ڈالر آپ کے یہاں لگیں گے دس ڈالر اگر آپ فائیور کے اوپ اوپر کرتے ہیں تو آپ کو نو ڈالر ملیں گے فائیور سے اور آپ نے یہاں پہ صرف تین ڈالر دینے ہیں اس کے بعد ہائی ریزولیشن ایمیش آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو آٹھ ڈالر ہے تو وہاں پہ اگر آپ بیس ڈالر پچیس ڈالر بھی لیتے ہیں تو تک بھی آپ کے تینوں پیکجز تیار ہیں تو یہ یہاں پہ صرف لائرز نہیں ہے ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہے لوگوز ہے آپ اس میں بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی خود کی کریٹیویٹی ہے کہ آپ اپنے ج جس فائیور کے اوپر بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اب سمپل ہی ایک ٹیمپلیٹ ہمارے سامنے آگے اس کو اس کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو یہ بہترین لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ یہاں سے جا کے چینج کر سکتے ہیں یہ بیک گراؤنڈ ہے اگر آپ نے اس میں اپلوڈ کرنا ہے کوئی بیک گراؤنڈ سٹاک فوٹو سے یہاں سے یہ بڑی زبردست چیز ہے آپ سٹاک فوٹو میں جائیں کوئی بھی اگر آپ کی جو آہ کسٹمر کی ریکوائرکمنٹ کے مطابق جو بھی اس کی انڈسٹری اس کے مطابق اگر کوئی آپ بیک گراؤنڈ لینا چاہتے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کو یہاں سے فری ملیں گے غرض یہ ہے کہ پوسٹر مای وال میں آپ کو ایچ این ایوریتن فری ملنے والی ہے اس کے بعد آپ یہاں سے جا کے دیکھیں آپ کو بیک گراؤنڈ یہاں پہ کلرز کرنا ہے ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے تو وہی سیم چیز یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی آپ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کلرز ایک سولیڈ کلر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جا کے اپنے پکچر کا نام رکھ لینا ہے جو بھی آپ کا آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں فور ایکزامپل آپ اس پہ دا کریٹرز رکھنا چاہتے ہیں اس پکچرز کا نام تھا کہ ہمیں یاد رہے ڈاؤنلوڈ ہوتے بگر یہ اسی نام سے ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے اس میں اگر کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے اس نے آپ کو کوئی لوگو دیا ہے یا کچھ پکچر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے جو آپ کو آپ کے کسٹمر نے پروائیڈ کیا ہے تو آپ آرام سے جا کے اپنے پی سی سے جا کے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ یہاں پہ اگر آپ نے سیف کی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ڈریکٹلی اپنے اس ٹیبلیٹ کے اوپر لے کریں فور ایڈرمپل ہم یہ والی پکچر جو ان سے لیتے ہیں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ پکچر ہم نے جو بھی آپ نے پ پہلے سب سے پہلے کراپ کر لینا کیونکہ پکچر بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا جو یہ ایمٹی ایریا ہوتا ہے وہ کافی جگہ کو گھیر لیتا ہے تو آپ نے اس کو ایسے آرام سے یہ دیکھیں بہت ایزی طریقہ ہے یہاں سے آپ نے اس کو کراپ کر لینا تاکہ آپ کو اس کو وہاں پہ پکچر کو مینج کرنے میں آسانی ہو یہ آپ نے پکچر کو کراپ کر لی آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے یہ چھوٹی ہو گئی ہے اتنا ایزی طریقہ ہے یہاں پہ کسی بھی پکچر کو مینج کرنے کا یہ جناب اچھا اگر آپ نے پکچر کو چینج کرنا ہے تو اب یہ سمپل دیکھیں یہ ریپلیس فوٹو آرہا ہے یہاں پہ آپ نے پکچر چینج کرنی ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی پکچر ہے ہے یا آپ کے کسٹمر نے آپ کو آہ وہ پروائیڈ کی ہوئی ہے تو وہ آپ یہاں سے جسٹ ریپلیس کے اوپر جائیں تو یہ آپ کو اسی فریم کے اندر لے کہے گا اگر آپ خود سے یہاں پہ پکچر لگائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی پرفیکٹ نہ بیٹھے لیکن اگر آپ اسی کو رکھنا چاہتے ہیں اور جس یہ دیکھیں صرف آپ اس کے ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس کے فونٹ وغیرہ کو چینج نہیں کریں کیونکہ اس کی صحیح خوبصورتی خراب ہو جائے گی تو آپ اس کے سیم فونٹ کے ساتھ اپنی کسٹمر کی ریکوارمنٹ کے مطابق آپ اس کے جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر دیں فور اگزمپل میں اس ٹیکسٹ کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں اس میں کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ای بھی سی واٹ سو ایور کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں پھر اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں کیسے جو بھی آپ نے اس کو کرنا ہے آپ اس کو جنزن ہے وہ کر سکتے ھوارگزمپل یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ سیٹ ہو گیا اس کو آپ یہاں پہ سیٹ کرنا جاتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا یہ آپ کا یہاں پہ واپس آ گیا ٹھیک ہے یہاں ایسے آپ اس کی جنسی ہے نا وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہاں پہ بھی اس کی ویب سائٹ لکھیا وہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ اس کی جنسی آپ کے کسٹمر کی وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے کوئی بھی ٹیکسٹ ہے جو اس میں ریلیٹ نہیں ہے جو اس میں اس وقت نہیں پڑا ہوا fancy text بھی آپ کر سکتے ہیں add plane text بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کا جاتی یہاں سے font change کر سکتے ہیں اس کا colors change کر سکتے ہیں اس کا alignment change کر سکتے ہیں each and everything یہاں سے آپ دیکھ لیں گے آپ کو اس میں shadow لگانا ہے کچھ بھی لگانا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے fancy text ہے fancy text میں آپ کو ذرا تھوڑے سے اچھے قسم کے جنسے ہیں تیکسٹ مل جائیں گے جو بنے بنائے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گے تو وہ آپ کوئی بھی یہاں سے فونٹ چیز کر کے اس کے تین کلرز ہوتے ہیں دو کلرز ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے بس یہ سیمپل سی آپ نے اس میں جنسی ہے نا وہ چینجنگ کرنی ہے اور چینجنگ کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بھی ایک چیز اور میں میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کا کوئی کسٹمر آپ کو بولتا ہے کہ میں نے کوئی چیز شیڈیول کرنی ہے فار ایزمپل وہ فیس بک کے اوپر یا پھر کہیں پہ وہ لائف جانا چاہتا ہے تو شیڈیول کے جو ٹیمپلیٹس ہیں وہ آل ریڈی آویلیبل ہیں وہ جا کے آپ ٹیمپلیٹ بائی سرچ میں جا کے سرچ بائی ٹیمپلیٹ میں جا کے آپ جنسی ہے وہ اس کو سرچ کر سکتے ٹیمپلیٹ کو وہ زیادہ بیٹر ہے لیکن اگر آپ نے اسی کے اوپر جو آپ پکچر بنا رہے ہیں اسی میں آپ شیڈیول یا مینیو یا ٹیبل ایڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی اب یہاں سے جا کے یہ دیکھیں حرام سے آپ کو بنے بنائے ملیں گے اور آپ وہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کلپ آٹ ہے کلپ آٹ میں شیپس تو آپ کو پتہ یہ شیپس کوئی بھی چھوٹی موٹی شیپس جو ہوتی ہے ٹرائنگل اور سرکلر جو شیپس وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین چیز جو انسیس میں ہے وہ ہے کلپ آٹ کلپ آٹ کے اندر آپ اپنا کوئی بھی جو آپ کی ریلیٹ جو آپ کسٹمر سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اگر آ اس کی پکچر ہے جیسے میں فار ایزامل یوٹیوب یہاں میں لکھتا ہوں تو آپ یوٹیوب لکھیں گے یوٹیوب کے لوگوں اور یوٹیوب سے ریلیٹیڈ پکچرز آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے اور یہ آئے گی بھی ڈرانسپیرانٹ. ترانسپیرانٹ آئے گی آپ کو یہاں پہ کوئی بھی پکچر کا بیکگراؤنٹ کیچنج کرے کا ضرورت نہیں ہے کہیں پہ بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ نے ایڈجسٹ کرنے ہیں ایڈجسٹ کر دیں وہوں ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ جسٹ آپ اس کے اوپر جائیں گے اس کے اوپر جا کے ایووڑ سے آپ فلفل کرنے کے لئے ان لوگوں کے لئے جو لوگ پکچرز نہیں بنا سکتے ٹیمپلیٹ نہیں بنا سکتے ان کو یہ چیزیں جنسی ہیں ابھی تک یا تو وہ سٹارٹنگ فیس کے اندر ہے یا پھر ان کو آتی نہیں ہے تو وہ اگر اس ویب سائٹ کا استعمال کریں گے تھوڑے دن اس میں پریکٹس کریں گے پریکٹس بہت لازمی ہے پریکٹس کرنے کے بعد اگر وہ اس کے جو فائبر کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے فار اگزیمپل آپ فلایر کے ساتھ آپ لگو بھی دے رہے ہیں آپ جو پہلا اپنا پیکج رکھتے اس میں صرف ایک لائر کے ساتھ دے رہے ہیں پوائنٹ ڈال ڈال ہگا دو لائر دے رہے ہیں تین قسم کے لائر کے doesnionor ڈال لگے کیونکہ یہ دو میں میں بن جانا ہے تیسرا پیکنج دیتے دوسرا سوری آپ پیکج دیتے دوسرے پیکنج میں آپ اس کے ساتھ لوگو بھی آئڈ کرنے کہ اس کس جاتھ پوسٹر بھی آئڈ کرنے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کو دو تین دوسرے فیس بوک کے سائن این کر سکتے ہیں ایمیل کے سائن این کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس کا وارٹر مارک چونس ہے نا وہ آپ کو نہیں آئے گا وارٹر مارک ویسے بھی ڈاؤن سائٹ کے اوپر ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو پینڈ میں کٹ کرنا چاہے تو وہ بھی ایزی طریقے سے ہو سکتا ہے تو اگر آپ اس میں سائن این کر لیتے ہیں تو وہ بہت زبردست چیز ہے وہ آپ کو وارٹر مارک بھی نہیں دے گا اگر آپ کو اس پر کام کرتے ہوئے کوئی بھی مشکل بھیش چاہتی ہے تو آپ کمر سیکشن میں اپنی رائے دیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے کوششن کی آنسر دے سکوں اور آپ کو اس میں تھوڑا بہت گائیڈ کر سکوں ویڈیو دیکھنے کا لب بہت بہت شکریہ اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ